پھر کہیں گے عمران خان نے کیا دیا یہ تو عمران خان نے گھر نہیں ڈالا نا یہ تو ہم نے ڈالا ہے نا میں تو کہتی ہوں کہ میرا تو ترائی نکل گیا اتنی خراب درست کی آواز تھی کہ بس سینی میں نے دائم تو واقع دیکھا تو ہر کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی کی قربانی ہوتی ہے اور وہ قربانی اس ڈیم کے پیچھے بھی ان جوانوں کی ہے جن کے نام یہاں پہ ترج ہیں موسیقی موسیقی جی اسلام علیکم انگرہ اگلی در پفتانو خار تھا اور اس طواب ایک پولیسی دیتا موسیقی 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 لیکن یہ کہ گرمی نے بڑا حال کر دیا ہمارا ابھی تک تمہیں بالکل رکھنے کے لئے لیکن گرمی کہتے ہیں جب آپ کو سٹائلی مارنے سیری طرح اور بالکس کے بعد اب جوز بھی اب جوز بھی ہے چھنڈرکار تو ذرا تھوڑا سا کتنا آنکھوں پر رڑا آنکھے ہیں بختوں کے امتلتے ہیں بھی اول اپراد ازام کو خیوبیا اپراد اخکار کو ہمارے بھی سوائبی تر آنکھے ہیں دوپا بھٹوں مطل ہی گھٹ خبرہ پلے گا خبرہ کتانسون تر آنکھے کوئی خبرہ pakھٹ خبرہ بڑی بات سے ہمیں چھوٹی بات کروں کیا بچا ہم بڑی بات کو بکے گئے نا کے سمندر کو کوشے میں بند کرنا تو ہم بڑی بات کو چھوٹی جگہ کرنا بچو جو میری زبان میں بات کرو پھر تمہیں میں بتاؤں مجھے میں بات کریں تو میں تم سے کسی کامو کر سکتی ہوں مخبت مورا میرے جمع بخام خواب روی دور زمون مور جبے چیدی کا زمون خبال جبے میں تو وہی بونوں گی جو میری جبہ ہے چل بک سیئے آپ سے تھوڑی تویر دی میں بات کریں ٹھیک ہے ابھی آپ جو سکھ جائے گو جی تو تاہرہ دا پیسر با وہ بو کتا وہ کشوی دا وہ بڑی ریخہ دا وہ گرمی دا وجہ دا گرمی دا وجہ دا گرمی کم دی لیکن یہ کہ گرمی دا جا سکھا ہے یا کھر گنڈا پکی ڈیر زیاد ہے گنڈ پکی خال کو اچول ہے لیکن گنڈ پکی مہچا ہوئی میرے بانی پی ستشیر آلی دیس بین یا گتای کی جمعت ہوئی پھر کہیں یہ امران خان نے کیا دیا یہ تو امران خان نے گنڈ نہیں ڈالانا یہ تو ہم نے ڈالانا ہے تو رکھیں راستے میں پیاس لے گی اور ہمیں مبشت کریں تھوڑی شیئ ہے تگیشی آپ تو آپ کو پیاس لگی ہے ہمیں تو عارف کہہ رہے تھے کہ جوس کوڑ دنگ تو ہم نے کہا نہیں کیونکہ جب آپ سفر کیلئے نکلتے تو کوشش کریں کہ سادھا خوراک کریں کم سے کم خوراک کریں اور کھانا پینا زیادہ کیونکہ پھر آپ کو واش نوم کا پرابلم ہوگا اور اگر آپ کوڑ دنگ سپیہیں گے تو آپ کو سادھے پانی کی ضرورت ہوگی تو لہٰذا وہ کریں جو آپ کو جس میں کمفرٹیبل رہیں چھیک ہے نا کبھی طویعت بھی خراب ہو جاتی ہے بلکل جاری بات ہے آپ وومنٹنگ کر سکتے ہیں ابو ہوا کا مسئلہ ہو سکتے ہیں دوسری بات یہ جیسے میں نے بتایا نا واش روم کا ڈاکٹر صاحبہ کا فری مشورہ جی تو یہ ہم تھوڑا سا راستے میں رکھیں ہنے کا چھلو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے جی ڈیم کا ایریا تو ویلا ڈیم آپ کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا راستے میں تھوڑا تھوڑا سا کھڑے ہوں گے آکر تاراں سارا تاراں ساراں سکے تاراں ریفت صاحبہ نیچے ہوتاری ریفت صاحبہ تھوڑا سا احتیاط سے میں ہمی راستے نیچے گرنے لگی تھی اللہ خیر کرے اللہ آپ کو نہ گر رہے لیکن تھوڑا سا احتیاط کرے کیونکہ پانی جو ہے یہاں سے نکلنا پھر بہت ہی مشکل ہے یہ دیکھیں جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورا کا پورا ڈیم ہے اور یہ واحد ایسا ڈیم ہے جو کچھا ڈیم ہے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں لیکن یہاں پہ چونکہ پانی بند ہے تو اس وجہ سے اس کی لک کا اندازہ نہیں ہو رہا لیکن ابھی دیکھیں میرے خیال میں آواز شواز تو چل رہی ہے شاید اگر کھولنے کی وہ ہو تو پانی کی بہت ہی خوبصورت ویڈیو رہی ہے لیکن اس ٹائم پانی بند ہے بس قسمت ہی ایسی ہے ہم یہاں پانی نہیں ہے بہت زیادہ اچھا بھی ہوتا ہے وہاں سے سپیشلی جب ہوتا ہے جیدے کہ کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا کسی بھی ڈیم کو بنانے میں بڑی محنت درکار ہوتی ہے اور لوگوں کی انتک محنت کے بعد ہی کوئی چیز پہے تکمیل تک پہنچتی ہے تو ابھی کچھ ہی دیر میں ہم یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ چھوٹا سا یہ لوگ بلاسٹ کریں گے پہاڑ کو تھوڑنے کیلئے کیونکہ انہوں نے یہاں پہ بنانا ہے ڈیم تقول ملتے ہیں تقول ملتے ہیں تقول ملتAST ہے ہอะ تاہرہ رفت صاحبہ جب دماغہ ہوا کیا محسوس ہوا میں تو کہتی ہوں کہ میرا تو ترہ ہی نکل گیا اتنی خراب درست کی آواز تھی کہ بس سینی میں نے دائم دماغہ دیکھا پہلے والے کی زیادہ آواز تھی اس سائیڈ پہ یہ دیکھ سکتے جی پانی یہ جمع ہوا ہے یہ ڈیم ہے اور کچھٹ ہے یہ سارا بھرو ہوتا ہے لیکن چونکہ پانی کی سطح کام ہے جو بار بار گورنمنٹ کہہ رہے ہیں کہ پانی کی سطح کم ہو چکے کم ہو چکے تو اس کی مہم بجائی یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں ڈیموں میں پانی کام ہو گیا دعا کریں اللہ اللہ لابت کی بارش کریں تو یہ پانی کی سطح بلند ہو جائے یہ دیکھیں یہ سارے پانی میں دربے ہوتے ہیں جی تو یہ دیکھیں پانی پانی دربے لڑے ہیں جی تو بلاخر ہم پہنچ گئے مونگ رو رسیدو آغا زیتا آغا ٹاپ تا کمزے کے چیدہ ٹول ڈیم نقشہ دا یعنی کم دیکھیں چیدہ ٹول ڈیم موڈل جوڑ دے او تا اس تو پدی موڈل ندان دا زکی گی چیدہ ڈیم سنگ دیم یو ساید تا حریپور بل ساید تا سوابه او یو سر تا بیا ترغر دے او شانگلا پہ دون نلوی رکبہ ماندی دا ڈیم دے او دا کدرتی ڈیم دے او دا واحد دا سی ڈیم دے چیدہ کچھ ڈیم دے او دا دا خور نجور ڈیم دے او دا پا ٹاپ ماندی دا تا سو چوی نی دا وڑکی شاند بیللنگ نو دا ریسٹ آوز گونتے جو کڑے چکم خلق دل تراز شی نو دل تا دما هم کولے شی او ڈیر زبردس لوکیشن دے دا او تا سو را شی او دیس نی دا ٹول ڈیم نزارہ ہو کئی نو دا دا دی جی آگا موڈل آگا میپ چکم دل تا سو چکر کم چیدی منتبک پتا لگی چی او پا دا کم کم ساید نا او دا کم کم ڈسٹک نا دل ترازی نو دا گو رجی پا دی سرمائن دا دی ترغر دے آو شانگلہ دا دی دوانو بارڈر دے جی یہ ڈیم کا پورا ویو دیکھیں یہ ویو پوائنٹ ہے نیچو جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ بھی ہم نے جانا تو تو ہر کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی کی قربانی ہوتی ہے اور وہ قربانی اس ڈیم کے پیچھے بھی ان جوانوں کی ہے جن کے نام یہاں پہ ترج ہے کیونکہ ہمیں سکھ پہنچانے کے لیے ہمیں راحت پہنچانے کے لیے لوگوں نے یہاں پہ بہت ہی قربانی دی ہیں اور اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر یہاں پر شہید ہو کر ہمارے لیے بجلی جیسی نعمت اور یہ ڈیم جیسی فیسیلٹی بنائی ہیں تو ان شہیدوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اور جب بھی بجلی کو آن آف کرے تو ان شہیدوں کو لازمی یاد رکھیں ان شہیدوں کی یاد سے یہ جگہ بنائی گئی ہے اچھا یہاں پہ یہ ویو پوائنٹ ہے ڈیم کا تو یہاں پہ لوگ آتے ہیں ویو دیکھنے کے لیے پورا ڈیم یہاں سے نظر آتا ہے اس کے لیند کے حوالے سے یہ کتنا گہرا ہے اس میں کتنا پانی ہے اور کتنے ایریا پر مشتمل ہیں کمام کے حوالے سے یہاں پر بوٹ لگا ہوا ہے اس بوٹ کے مناظبت سے آپ اس کی بیل پڑھ سکتے ہیں اگر یہ دیا اپنے گھن وہاں گی رہا ہے اس کا پیچ کھا ہے پیچ جسی میں رہ گیا توڑ گیا توڑ گیا توڑ گیا نامانا نامانا جی تو پہر رفت صاحبہ تربیلہ کا سوابی کا ٹور کیسے لگا ہو انتہائی زبردست اور مزدار لیکن یہ ہے کہ گرمی ہے اور پانی والی جگہ پہ ظاہری بات گرمیوں میں ہی آیا جاتا ہے لیکن یہ کہ وہاں تربیلہ ڈیم کی سائٹ پر بہت زیادہ خاموشی تھی سکون تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا اور اب یہاں پر آئے ہیں کھانا کھانے کے لیے اب اسین رسٹورنٹ تو یہاں پر بھی اچھا لگ رہا ہے یہاں پر بھی ویو ہے پانی کا پانی کافی بہاوس کا تیز ہے ویسے اس پانی کی آواز بھی اگر آپ کو آ رہی ہو تو پانی کا شور بھی کافی زیادہ اور کافی گہرا پانی ہے یہاں سے اور کچھ لوگ وہاں بیٹھ کے ہیں حالانکہ منع بھی کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی یہاں بیٹھ کے پانی کے اندر کھانا کھا رہے ہیں کنارے پہ لیکن یہ پانی بہت گہ رہا ہے وہ لوگ کہیں کہ خود نہا نہیں سکتے اور ہمیں نہیں نہانے کی بات نہیں ہے نہیں نہانے کی بات نہیں ہے پتہ ہم لوگ یہی غیرت میں کہیں نہیں کر سکتے تم نہیں جا سکتے تم نہیں یہ ہو سکتا تم سوئم نہیں کر سکتے تو اسی غیرت میں انسان آگے چلا جاتا ہے اور پھر افسوس کیا ہوتا ہے کہ پانی آگ ہوا کسی کے دوست نہیں ہوتا ہے اور بھائی جی سے مت کھلنا کیونکہ آگ جلاتے ہیں پانی ڈب ہوتے ہیں بھائی جاتا ہے انسو جی تو گھن کر کے اور پانی کے قریب قریب جا کے اب کوئی پانی ہے مچھلی کہ انہ نے کہا کہ لائے پانی والی جگہ پر تو مچھلی پہ پانی ہے جو بھائی جگہ پہ پانی ہے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ کوئی اپنا ایسا پور کھلائیں جو یہاں پر مشہور ہے اور خوراکے تو کامی زیادہ ہیں کھانے تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہ کہ چھے گھر پانی ہے لیکن یہ کہ مچھلی بہت زیادہ یہاں چھے کہ یہ نمی ہے مجھلی مجھلی تو ہمارا کھانا آگیا ہے اور ریڈی ہے ہی اور سب میں شروع کیا ہوا ہم بھی کھانا سائٹ سکتے ہیں